تو بیسکلی دوستو آج کس ویڈیو میں بات کروں گا کہ جو ملٹی نیشنل کمپنی جو ہوتی ہیں یعنی کہ ایک بگ آرگنائی جیسان ہوتی ہیں اس میں انٹرویو ہوتے کیسے ہیں انٹرویو کا پروسس کیا ہوتا ہے بیسکلی آپ ایسے جاتے ہوگر ووکن وغیرہ کے لیے تو وہاں پہ گاڑی اندر نہیں جانے دیتا ہے یا آپ کی انٹرویو پروسس تک مہا تک انٹری نہیں ہو پاتی تو بیسکلی اسی کے بارے میں ڈسکس کریں سو یہ ویڈیو لازٹر کا جرور دیکھتے رہے ہیں جتنا بھی کنفیجن ہے ڈاؤٹ ہے وہ پورا کلیر ہو جائے گا تو جیدہ ٹائم نہ لیتے ہو یہ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں نمیسکل دوستو میں ہی شروع اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا آئیٹی انجینئیو یوٹیو پینل تو چلی شروع کرتے ہیں سرواز سے چھوٹی سی انٹرو کے بعد دوستو میں بتا دینا چاہتا ہوں اگر آپ کو ایک کسی بڑی کمپنی میں انٹرویو دینے گئے ہو تو وہاں پہ کیا پروسس ہوتا ہے کہ آپ جیسے انٹری کرواتے ہیں وہاں پہ گارڈی جو سیکیورٹی گارڈر ہوتے ہوئے مانا کر دیتے ہیں کہ آپ کی انٹری نہیں ہوگی آپ کو اسکارٹ پرسن بلائیے آپ کسی کا نام بتائیے کس سے ملنا ہے یہاں پہ ملنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کمپنی کے اندر کوئی اپنا فرینڈ آئی فیملی سرکل کا ہے کوئی بھی اگر ایسا بندہ ہے جس کا آپ ایمپولائی آئیڈی وہاں پہ بتا دو فور اگیامپل وان ٹو تری فور فائک سیکس کسی کے ایمپولائی آئیڈی ہے آپ وہاں بتا دو کہ یہ ایمپولائی آئیڈی اس پرسن کی ہے اور ہمیں اس سے ملنا ہے تو ایک بار جب وہاں پہ انٹری ہو جاتی ہے جب وہاں انٹرویو پروسس کے کیبن میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہو تو بسکلی وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ پھر وہاں پہ آپ سے نئی پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو انٹرویو نہیں دینے دیں گے یا ایسا پروسس ہو ایسا پروسس بسکلی جس پروفائل کے لیے وہاں پہ ہائرنگ چل رہی ہوگی وہاں پہ جو سی وی کلیکٹ کرتے ہیں وہ آپ کا سی وی کلیکٹ کر لیں گے لیکن جو بسکلی مطلب ہوتا نا کی سیکیورٹی گارڈ کے وہاں سے انٹری کسے کر رہے گیٹ سے کیسے انٹری کر رہے تو اس کے صرف دو ہی تین وہ ہوتے ہیں طریقے کی آپ کسی فرینڈ یا فیملی کا اپنے ریفرنس دو نمبر سیکنڈ ہو گیا جو آن لائن پورٹل ہوتے ہیں نوکری ڈاٹ کام وغیرہ ایسے جو پورٹل ہوتے ہیں ان پہ آپ ریجسٹر کرو آپ کو وہاں سے ریفرنس مل جاتا ہے وہاں پہ نمبر وغیرہ اور نام ان کے مہنسان ہوتے ہیں جو آپ کو میل آتی ہے آپ کبھی میل چیک کرنا جو جاپس کے لیے میل آتی ہیں تو اس میں ایمیل آئی ڈیا نمبر مہنسان ہوتا تھا آپ ان کا بھی نام بتا سکتے ہو اور دوستو تو تھرڈ اوپسن ہے کہ آپ کسی فرنچائزی یا کنسنٹین سے اسے کانٹیکٹ کر سکتے ہو فرنچائزی جو جاپس دلو آتی ہیں فری آب کاشٹ اب وہ ان سے کانٹیکٹ کر کے وہاں پہ ریفرنس کے لیے جا سکتے ہو باقی آپ کو وہاں پہ انٹرویو آپ کو ہی دینا ہے آپ کو ہی پورا پروسس کرنا ہے بسکلی جو انٹرویور کے سامنے بیٹھنے تک کا پروسس یہی ہوتا ہے اور میں بتا دوں کہ جتنے بھی ملٹینیشنل کمپنیز ہوتی ہیں اگر وہاں پہ واک انٹرویو نہیں ہے اور اگر پھر بھی انٹرویو چل رہے ہیں تو آپ کو وہاں پہ اندر جانے کو نہیں ملتا ہے اور دوستو ایسا جتنی بھی بڑی کمپنی ہے وہ چاہے کوئی سی اپنے میں بگ اورگنائزیشن ہو وہاں پہ انٹرویو چلتے رہتے ہیں مہینوں بھار دو مہینے تین مہینے مطلب کہ ہائرنگ برابر وہاں پہ چلتی رہتی ہے کیونکہ اتنے زیادہ ہی وہاں پہ ایمپولائی ہوتے ہیں کوئی ریزائن کر کے جاتا ہے کسی کا ٹرمینیشن ہو جاتا ہے کوئی نیا نیا پروجیکٹ آیا ہے نیا پروسس آیا تو وہاں پہ اتنی زیادہ کنڈیڈیٹ کی ہائرنگ چلتی رہتی ہے تو یہ تین چار طریقوں سے وہاں پہ ریفرینس لینا ہے اور آپ وہاں پہ کمپنی میں انٹری کروانی ہے کسی بھی طریقے دوستو میں بتا دینا چاہتا ہوں اگر آپ گیٹ کے باہر جاؤ گے وہاں سیکیورٹی گیار ہوگا ات سے پوچھو گے کہ اندر انٹرویو چل رہے ہیں یا میں انٹرویو کے لیے آیا ہوں تو وہ داریکٹلی منع کر دیتے ہیں تو ان سے پوچھنے کا مطلب ہی نہیں بنتا ہے ان کیس اگر بعد میں آپ کا ریفرینس مل بھی گیا تو بھی وہ سائد اگنور کر دیتے ہیں تو بیسکلی یہی ہے کہ ان کو ان سے یہ مت پوچھو کہ میں انٹرویو دینے آیا ہوں یا انٹرویو کے لیے آیا ہوں ان سے ڈائریکٹلی بولو کہ مجھے ان سے ملنا ہے یہ میرے پاس امپلائی آڈی ہے یا مجھے انہوں نے بھیجا ہے اس طریقے سے بات کرو اگر آپ سوفٹلی اور نورملی بات کرو گے وہاں پہ کہ یہاں پہ انٹرویو چل رہا ہے میں انٹرویو کے لیے آیا ہوں ایسے کچھ ہی اس طریقے سے بات کرو گے نا تو پھر وہ ڈائریکٹلی منع ہی کر دیں گے تو ڈائریکٹلی ان سے یہی بولو مجھے ان سے ملنا ہے یا ان سے ملنا ہے انٹرویو کے لیے آیا ہوں مطلب ڈائریکٹلی یا تو پھر کسی کا ریفرینس دو کسی کا کانٹیک نمہ دو اگر فرنچائجی کیا تھوڑ جارہا تو ان کو اوور کال بولو میرے ریگارڈنگ ایک میل ڈروپ کریں تو وہ لوگ فرنچائجی سے وہاں سے میل ڈروپ کرتے ہیں کمپنی کے اندر آئیچار کو اور پھر جو آئیچار ٹیم ہوتی ہے وہ میل ڈروپ کرتے ہیں جو گیٹ پہ سسٹمز لگے ہوتے ہیں جو گارڈ بغیرہ کے لیے ایکسس ہوتا ہے ان کے میل پہ آپ کا نام آتا ہے آدارکار نمبر بغیرہ پھر وہ نام سے چیک کرتے ہیں آدارکار سے آپ کا اور وہاں پہ آپ کو انٹریز دے دیتے ہیں تو کچھ اس طریقے کا پروسس ہوتا ہے ایسے ویڈیو سے آپ کو کافی کو سیکھنے ہوگا ویڈیو اگر اچھا لگا تو لائک اسے ہے جب کھر اینڈ ویڈیو سے آپ کو سیکھنے ہوگا تو چاہے تو ویڈیو کے نیچے ریٹ کل کر بٹن دے رہا ہوں وہاں پہ کلک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے بعد اس کے بعد بھی اگر آپ کو کوئی کومنٹ سا کریں یہ نیچے مجھے کومنٹ سا کریں تو میں اس کا ریپلائی ضرور دوں گا میرا نام ہے شبا میں مل تک پھنی نیکس ویڈیو میں تیل رہا ہے and have a great moment and don't forget to like say and subscribe thank you so much for coming here جائے ہن جائے بھارت